لَقَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعِدْ سلسلہ ناظرین کے طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ایک یہ سوال ہے کہ سمی اللہ لیمن حمیدہ مقتدی بھی امام کے ساتھ کہے گا یا نہیں عموماً مقتدی جو ہے وہ ربنا و لکل حمد کہتا ہے تو مقتدی سمی اللہ لیمن حمیدہ ربنا لکل حمد دونوں کہے گا یا صرف ربنا لکل حمد کہے گا آئیے نماز کا مسئلہ ہے اس لیے توجہ کے ساتھ سن لیجئے ظاہر روایہ مذہب کے مطابق امام آزم امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہم سب کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے مقتدی کے لیے صرف اللہم ربنا و لکل حمد کہنا سنت ہے مقتدی سمی اللہ لیمن حمیدہ نہیں کہے گا البتہ امام کے لیے سمی اللہ لیمن حمیدہ کہنا اور منفرد کو دونوں کہنا سنت ہے امام جو ہے اس کے لیے سنت ہے سمی اللہ لیمن حمیدہ کہنا مقتدی کے لیے سنت ہے اللہم ربنا و لکل حمد کہنا اور منفرد یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے ان کے لیے دونوں کہنا سنت ہے تین حصے ہو گئے ایک ہو گیا امام جن کے لئے سمی اللہ علیہ من حمدہ کہنا سنت ہے ایک مقتدی کے لئے اللہم ربنا ولکل حمد کہنا سنت ہے اور جو منفرد ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے ان کے لئے دونوں کہنا سنت ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ علیہ من حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لکل حمد کہو کہ جس کا کول فرشتوں کے کول کے مطابق ہوا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو مقتدی کے لئے کیا کہنا ہے حدیث پاک میں کلیر ہو گیا جامع صحیح امام بخاری جلد ایک صفہ ایک سنو اس کی شرع کرتے ہوئے عمدت القاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سمی اللہ علیہ من حمدہ اور ربنا ولکل حمد کی تقسیم کی کہ امام کے لئے تصمیر رکھی اور مقتدی کے لئے تحمید لہٰذا تقسیم شراکت کے منافع ہے یعنی نہ امام تحمید کہے گا اور نہ مقتدی تصمیر تصمیر مطلب سمی اللہ علیہ من حمدہ اور تحمیر مطلب اللہم ربنا لکل حمد فقوع احناف کے یہاں بغیر کسی اختلاف کے مقتدی صرف تحمید کہے گا ربنا ولکل حمد کہے گا یا اللہم ربنا لکل حمد کہے گا تصمیر نہیں کہے گا یعنی سمی اللہ لیمن حمیدہ مقتدی نہیں کہے گا جیسا کہ فتوہ عالمگیری میں ہے یعنی ائمہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مقتدی صرف اللہم ربنا لکالحمد کہے گا سمی اللہ لیمن حمیدہ نہیں کہے گا امدت القاری جلد چار صفحہ پانسو تیس اور فتوہ ہندیہ جلد ایک صفحہ چوہتر میں لکھا ہے اور دگر فقوہ اکرام نے بھی یہی لکھا ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ امام سمی اللہ لیمن حمیدہ بس کہے گا سنت اس کے لئے وہی ہے مقتدی اللہم ربنا لکالحمد کہے گا سنت اس کے لئے یہی ہے اکیلا نماز پڑھنے والا دونوں کہے گا ان کے لئے یہی سنت ہے امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی